موسیقی 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 اس کے علاوہ 2018 کے بار پہلی بار راجے میں BJP کی سیٹیں بڑی ہیں بار بار ہم آپ سے کہہ رہے ہیں اگر یہ لیڈز نتیجے میں تبدیل ہو جاتی ہے تو سب سے بڑی سٹوری سب سے بڑی خبر BJP ہوگی اس کے علاوہ لیفٹ پارٹیاں یہ میسیج دیتے ہوئے کی آل از ویل آل از نوٹ آور ویڈ دیم تو لیفٹ پارٹیوں کو 18 سیٹوں پر بڑھاتے ہیں اس کا کافی حد تک کریڈٹ آپ لیفٹ کو بھی دے سکتے ہیں جہاں پر BJP جیڈیوں کو ڈینٹ کر رہی ہے اور کئی ایسی سیٹیں ہیں فائدہ لیفٹ پارٹیوں کو ان سیٹوں پر خوتا دکھائی دے رہا ہے کئی خاص مہمان ہمارے ساتھ ہیں BJP کا پکش رکھنے کے لئے نوپو شرما ہمارے ساتھ بھاویش یا سیفالوجسٹ ہمارے ساتھ سنجیف سائے آرجری کی طرف سے ستھے پرکاش جی جیڈیوں کی طرف سے ہمارے ساتھ منیش یا سیفالوجسٹ ہیں اور چندرپکاش جی بھی ہے لیکن سب سے پہلے میں اپنے سیوگی بریجیش کا روک کروں گی اور بریجیش بڑا سوال بڑا سوال لیکن تصویریں ہم اپنے درشکوں کو لگاتار دکھا رہے ہیں آرجری راجت آپ لکھا دیکھ پا رہے ہیں تصویریں تو ہم اپنے درشکوں کو پٹنا سے دکھائی رہے ہیں راجت کا جو ورکر ہے اس سمیں کافی اتصاہید دکھائی دے رہا ہے کیونکہ جو فائٹ ہے نیک ٹو نیک ہوتے ہوئے بڑی بات شنیوار تو منگل ثابت نہیں ہو پائے تھا تیجسوی آدب کے لیے لیکن کیا منگل منگل ثابت ہونے جا رہا ہے دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ قیاس جو ہے جو نیتا ہے جو پبلک سے لگاتا ہے جڑے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں بتا سکتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے کیونکہ یہاں پر ایک update آپ کو بتا دیں کہ 21 ایسی سیٹے فلحال ہیں جہاں پر جیت کا انتر 2000 سے نیچے ہے اور ان سیٹوں پر لگاتار جو امیدوار وہاں پر جو ہار رہے ہیں انہوں نے آویدن دیا ہے کہ پھر سے گنتی کرائی جائے اور جو پوشٹل بیلٹ ہے اس کی بھی پھر سے گنتی کرائی جائے بھی گنتی کرنے کی بات آ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ اب معاملہ تھوڑا سا لمبا کھچے گا کیونکہ یہ جیت اور ہار کا انتر 2000 ہے کوئی بھی اس کو لوس نہیں کرنا چاہتا ہے آپ سمجھ سکتی ہے کیونکہ یہ کارٹے کا مقابلہ ہو گیا ہے اور اکیس سیٹے تو کافی ہے کیونکہ یہاں پر معاملہ جو ہے ایک دو سیٹ سے سارا معاملہ بگڑ جائے گا تو اکیس سیٹوں کا معاملہ بہت کٹھن ہے تو یہاں پر لوگوں نے جو امیدوار ہے اس لیے یہ معاملہ ابھی لمبا کھچے گا لیکن یہاں پر پولٹیکل ہلچل کافی بڑھ گئی ہے لیکن کس نے سوچا تھا لیکن برجیش کس نے سوچا تھا کل تک یا پھر ایکزٹ پول تک کہ اس طریقے سے بی جے پی یا انڈی اے پچر میں بھی آئے گا وہ جو کلین سویپ نظر آ رہی تھی آج کہنا کہیں اگر جتنے پول پنڈٹس ہیں وہ سے دیکھ پا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ موڈی کا جادو ہے نہ کیول نتیش کو بچا لیا بلکہ جتنا انٹی انکمبنسی تھی اس سے بھی عبارہ اور ساتھ ساتھ انڈی اے کو بھی بچا لیا اگر یہی ٹرینڈ رہتے ہیں اور بی جے پی انڈی اے سرکار بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہی کہہ رہے ہیں بی جے پی کے ساتھ ہی کی موڈی ہے تو ممکن ہے موڈی کی بہار پھر نتیشے کمار موڈی لہر پر نتیش کی نئیہ پار نرینڈر موڈی راجنیتی کے سوپر سار کیوں ہیں یہ آج بیہار نے پھر دیش کو بتا دیا بی جے پی نے بیہار میں 110 سیٹ یعنی آدھے سے بھی کم سیٹوں پر چناغ لڑا پھر بھی نمبر ون بارٹی بن گئی شنیبار کو ایکزٹ پول میں بی جے پی کے لیے شنیب بھاری تھا لیکن اصل چناغی نتیجوں میں تیجسوی کے مہا گٹ بندھن پر منگل بھاری بھاری بیہار کو ابھی بھی بیکاس کے سفر میں میلوں آگے جانا ہے بیہار کو آتمندر بھر بنانے کے لیے اینڈیے کی جیت جروری ہے بیہار چناغ کے نتیجوں نے بتا دیا کی بیہار میں ابھی بھرسٹا چار ایک بڑا مددہ ہے اور لوگ مانتے ہیں کہ آر جیڈی پر ابھی بھی لالو کی چھایا ہے بیہار چناغ کے رجھانوں نے یہ بھی بتایا کہ پاریوارواد ابھی بھی بڑا مددہ ہے روزگار سب سے بڑا چناغیں مددہ نہیں ہے لوگ رام مندر اور راشتروات کے مددے پر بیجے پی کے ساتھ ہیں جنگل راج کا ڈر 15 سال بعد بھی بیہار کو ڈراتا ہے بیہار کو ڈبل انجن سرکار چاہیے پاریوارواد کے ڈبل یوبراج نہیں اور نیتیش کے نیترطوں میں بیہار کو کوئی آپتی نہیں ہے کنیکٹیویٹی ڈی اے کی ڈبل انجن کی سرکار کی پرات پکتہ رہی ہے آج بیہار کے قریب قریب ہر گاؤں تاک سڑک پہنچ رہی ہے نیشنل ہائیوے چاوڑے ہو رہے ہیں بیہار چناؤ نے پھر ثابت کیا کہ نریندر موڈی بھارتی راج نیٹی میں برینڈ موڈی سب سے بھروسے مند ہے اور بیہار چناؤ نے بتایا کہ مکھے منتری یوگی کیسے جنمت بنانے کی طاقت رکھتے ہیں بی جے پی کے سٹار پرچارک یوگی آدھتنات نے بیہار میں چھے دن میں اٹھارہ رہلیاں کی یوگی کی رہلیاں زیادہ تر ان جگہوں پر تھی جہاں 2015 کے چناؤ میں مہاگٹ بندن نے بی جے پی کو نقصان پہنچایا تھا یوگی نے جموئی، کاراکات، پالی گنج، تراری، ارول میں رہلیاں کی 2015 کے چناؤ میں یہ سبھی سیٹیں بی جے پی ہار گئی تھی اس کے علاوہ یوگی نے پونیا، سہرسا، سیوان، گوڑیا کوٹھی بھاگلپور، گوویند گنج، جھنجھارپور اور دربھنگا میں بھی پرچار کیا بی جے پی کو ان جگہوں پر یوگی کے چناؤ پرچار کا فائدہ ملا ہے بی جے پی کا مفت کورونا ویکسین کا پرچار بھی کام کر گیا بی جے پی چناؤ نتیجوں میں آتم نربھر ہو گئی لیکن جے ڈیو کو بیہار نے سیدھا سندیش دیا کہ نیتیش کے نیترتو سے لوگوں کا بھروسات کم ہو رہا ہے کورونا گال میں بیہار لوٹے لوگ نیتیش تھے ناراض تھے پیروزگاری اور باہر کی وجہ سے نیتیش کے خلاف ماہول تھا نیتیش کے خلاف انٹی انکمبنسی کا فریکٹر بھی کام کر رہا تھا اسی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے چراغ پاسوان بیہار میں نیتیش کے خلاف کھڑے ہو گئے ایسے ماہول میں پردان منطری نریندر موڈی کی بیہار میں انٹری ہوئی اور دمدار ڈھنسے مہاگن بندھن کے خلاف ماہول کھڑا کر دیا ہر چناؤ میں ایسا بھی ہوتا ہے جب کچھ لوگ برم پھیلانے کے لیے ایک دو چہروں کو اچانک بڑا دکھانے لگ جاتے ہیں بی جے پی بیہار میں ستہ ویروڈھی لہر نیتیش تقسیم کرنے میں سفل رہی اور چناؤ میں آدم نربھر ہو گئی اب سب سے بڑا سوال ہے کہ نیتیش کے آگلی بار بھی مکہ منطری بنے رہیں گے کیونکہ سب سے زیادہ سیتے جیت کر بی جے پی بڑے بھائی کی بھومکہ میں آ چکی ہے بیرو رپورٹ زی میڈیا تو ٹرینڈز تو لگاتار آپ زی نیوز پر سکرین پر لگاتار دیکھ پا رہے ہیں کیسے ایک دم ایکزیکٹ میجورٹی مارک پر سمیں ڈیے کا آکڑا ٹرینڈز میں دکھائی دے رہا ہے لیکن آپ کو بتا دیتے ہیں جن نتیجوں کا اعلان ہو چکا ہے پچاس باون سیٹوں کے لیے نتیجوں کا اعلان ہو چکا ہے بی جے پی نے سولہ سیرے جیتی ہیں اور جیری نے چودہ سیرے جیتی ہیں اور ساتھی آپ کو بتا دے جیریوں کے ساتھ اور ساتھی وی آئی پی کے دو امیدواروں کو جیت ملی ہے اس کے علاوہ اے آئی ایم آئی ایم اور سی پی ایم کے ایک ایک امیدوار کی جیت ہوئی ہے وہیں کانگریس کے تین امیدواروں کو جیت ملی ہے جو ابھی تک باون پرینام گھوشت کیے گئے ہیں کئی خاص مہمان ہمارے ساتھ ہیں میرا پہلا سوال ستی پرکاش جی آپ ہی سے ایسا سید مودی جی نے بچا لیا کم سے کم ٹرینڈز میں ایسا لگ رہا ہے دیکھیں پردھان منتری چناؤ پرچار میں کسی بھی گھٹ بندن میں ضرور جائیں گے اور چونکہ انڈیا گھٹ بندن کے ایک بہت بڑے نیتہ ہیں دیش کے پردھان منتری ہیں اور نیتیش کمار بیہار میں لگاتار پندرہ سال سے جو شوشاشن کر رہے ہیں تو یہ دونوں کے آپس کی ایک جو سمسداری بھری راجنیتی ہے وکاس کی سکاراتمک راجنیتی ہے اس کی جیت ہے جیڈیو کو ضرور کئی سیٹوں کا نقصان دکھ رہا ہے لیکن ابھی سمیہ کا انتظار کیجئے ابھی سب کے فنگر کروسٹ ہیں اور اس سمیہ کا انتظار ہی بتائے گا کہ آخر کتنی سیٹے جیڈیو کو آئے گا اور کتنی بی جے پی کے اور این ڈی اے کا کفتان چکی نیتیش کمار جی ہیں اس لیے وہ لیڈ کر رہے تھے پردھان منتری نے منج سے کہا مکہ منتری نیتیش کمار ہوں گے این ڈی اے کے لیڈر نیتیش کمار نپور جب ہم پہلے بات کر رہے تھے تب یہ مارجن زیادہ تھا تب یہ ڈیفرنس زیادہ تھا اب جیسے جیسے کلوز پائٹ آتی چلی جا رہی ہے کہ ان دھڑکن بڑھ تو نہیں رہی ہے کیونکہ منوجہ آر جیڈی وہاں پر کارے کرتا ہے جیسے کلوز پائٹ آتی ہے وہاں پر حلچل بڑھ جاتی ہے وہاں پر پٹا کے ابھی رکھے ہوئے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ پہلے پٹا کے جلانے لگے یا ابھی بھی آپ اچھ بست ہیں دیکھیں ہم نے تو صوبے سے ہی ایک لائنگ مینٹین کیے ہوئے ہیں سچن جی کے جو بھی نتیجہ آئے گا سراکھوں پر ہے اور میں صوبے سے دیکھ رہی ہوں رجحان NDA کے فیور میں ہی چل رہے ہیں مطلب کہ 11 بجے سے لگ بھاک اس سے پہلے ہم شکل پیچھے چل رہے تھے 11 بجے سے اب 8 بج میں والا ہے NDA کو آگے ہی دکھایا جا رہا ہے اب اس میں کم سے کم یہ ضرور میں کہوں گی کہ یہ وائٹ بوش پورا صفایہ بلکل ختم ہو جائے گی NDA ایسا کچھ نہیں ہوا اور کہیں نہ کہیں اس میں شرے آدھر نے پران منتری جی ہمارے مہاگڑ بندن کو نتیج جی کے خود کے کام کو کیونکہ کوئی کچھ بھی کہہ لے میں ضرور کہوں گی کہ 2010 سے ہم نے دیکھا ہے جب بھی مہلائے زیادہ باہر نکل کے ووٹ کرتی ہے تو NDA کا ہی فائدہ ہوتا ہے تو تو کہیں نہ کہیں وہ ایک اتحاس میں جو جو ہوا ہے مہلائوں کے ساتھ جنگل راج کے اندر وہ بہلی بات ہی ریجسٹر تھا میں ابھی بھی election call نہیں کروں گی جب تک کہ last vote count نہیں ہوتا لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ مجھانوں سے یہ ضرور صاف ہو گیا کہ صفایہ ہمارا نہیں ہوا بہت زیادہ جو بڑبولا پر ہو رہا تھا شہر اس کا ہو گیا سنجیف ساہی جی آج جیری underestimate کر لے گیا anti-incumbency pro-tejas وی ویو میں convert ہو جائے گی کیا اسے لے کر over confident ہو گئی پارٹی جی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں over confidence کی بات نہیں ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ طریقہ سے صحیح نے محنت کیا شاید ابھی تک وہ result نہیں دکھا رہا ہے لیکن ابھی سمیں ہے اور میں وشواس کرتا ہوں کہ definitely ہم crawl کر کے ان سے آگے جائیں گے ابھی یہ 3% کے average seats میں آگے ہیں اور 20% counting باقی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ cricket match کی جیسا چیز ہے اور definitely ہم اس کو cross کریں گے کیونکہ میں ایک سنٹینس میں بہت زیادہ وشواس کرتا ہوں کہ یہ نہیں فنیشت تل یہ فنیشت تو اس لئے میں اس کا انتظار کر رہا ہوں اور وہ زیادہ ضروری ہے کہ میں cross کر کے اور ان کے آگے بڑھ جاؤں تو آپ کا فنیشر کون ہوگا سب آپ کرکت کی بات کر رہے تھے ہو آئیو بینکنگ آن ہو دھونی دھونی تجسوی یادو and we will definitely cross the numbers of the NDA for sure چھے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ NDA کے نمبر cross کر لیں گے لیکن ایک بار پھر سے میں ٹیلی بتا دوں 124 124 پلس اس وقت جو ہے 120 تک جو پہلے پہنچا تھا NDA 124 پلس آ رہا ہے یعنی دھیرے دھیرے وہ اپنا مارجن بڑھا رہا ہے اور RJD جو یہ مارجن گھٹا رہی تھی اب اس کا مارجن لیکن ہم یہ پھر سے دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف رجھان ہے کیونکہ بہت سی سی سیٹ ہیں جو بہت کم مارجن پہ لڑی جا رہی ہیں اور اسی مارجن کے کارن سیٹوں میں اتار چڑھا رہی تھی سنجیف سہائی میں چاہوں گی کہ اپنی درشکوں کو دکھا ہے اگر ہم یہ دکھا پائیں ٹرین سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس سمیہ جو ٹرین ہیں وہ کیا رہے ہیں سمیہ ٹرین یہ کہ رہے ہیں کہ ڈی مجوریٹی مارک سے اوپر جا رہا ہے 124 پہ لیڈ کرتے ہوئے اس وقت 8 جی 112 اور 10 کے خاتے میں 7 seats پر لیڈ کی دکھائی دکھائی تو کل ملا 7 seats جو ہیں ان کے خاتوں میں جانے کا رجحان ہے یہاں پر انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے سنجیف سہائی جی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو رجحان آپ بتا رہی ہے اس چیز کو دیکھنے کے بعد اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک دو راؤنڈ کی کاؤنٹنگ ٹیبل کو ٹرن کر دے گی اور پوری چیزیں جو ابھی دکھ رہی ہے سنجیف یہ بات تھی 40 seats پر دکھائی نہیں دے رہا سر 27 بھی ریٹین کر پائے گی وہ امید بھی نہیں ہے تو سٹرائک ریٹ خراب ہے اور کل ملا کے وہ آپ ساتھ لڑے بھی ہوتے ایک دن میں تجسوی آدھ 50 50 سے زیادہ جن سفائیں اور ریلی اگر کر سکتے ہیں اگر اس کی آدھی بھی کہیں راہل گاندھی نے کی ہوتی مہیلہ ووٹر اگر اس طریقے سے سائلنٹ ووٹر تھا پر اگر اتری ہوتی اپنی باتوں کو بتایا روی بات ہمارے ساتھ نہیں ہے بات ایڈ کرنے والی ہے کھلوان کو لے جو کانگرس کی سٹیٹمنٹ دیے گئے آریکل 370 کو لے جو کانگرس پارٹی روک رہا اور BJP نے اسے اپنے نیریٹیو شامل کیا اپنے نیریٹیو میں انکھوپریٹ کیا تو کہیں کی ٹھیک ہے ان تک آواز نہیں پہنچی کیونکہ انہیں کے سورس سے آپ یہ لائیو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ پتنے لائیو تصویر اس وقت وہاں سے ہیں جہاں پر جسے دیکھے کبھی کوئی RJD کا بڑا نیتا اور بڑے بڑے نیتاؤں کی بیٹھ کے شروع ہو گئی ہیں اب کس در پہلے ہم نے دیکھا تک شوشیل موڈی نظر آئے تھے وہ نیتیش کمار سے ملنے کے لئے پہنچے تھے آتیش بازی تجسپی کے گھر کے باہر بھی دیکھی تھی لیکن لڈو اگر تصویر تصویر تلنگانہ سے آئی جہاں تصویر تصویر ہم یہاں پر کانٹیس کی بات کر رہے ہیں کلوز کانٹیس کی بات کر رہے ہیں یہاں پر تھوڑا سمیں آپ سے بات کرنا چاہتی 4.10 کروڑ ووٹ پڑے 4 کروڑ 10 لاکھ وقت زیادہ لگ رہا ہے کیونکہ پینڈامیق کو لے کے پروٹوکال ہے لیکن بڑی بات یہ کئی سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر اس وقت close fight 1000 1000 ووٹ کا بھی مارجن واپ نے میں آپ سے اس وقت یہ جاننا چاہتی ہوں election commission کہ رہا ہے دیر رات تک نتیجے آئیں گے کس point پر جا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ NDA اپنی lead کو hold رہا ہے کیونکہ یہ lead bjp اور اس کا alliance جو ہے یہ lead position میں 8-10 گھنٹے بیچ چکے ہیں وہ اس position کو hold کر رہا ہے 21 سیٹوں پر ابھی بھی پیچ فسا ہوا ہے بہت زیادہ جیسا کہ ہمارے سیوگی تریپار تیجی بتا رہے تھے 21 سیٹوں جیسے ہی clarity آئے گی یعنی 11 12 تک میں امید کرتا ہوں جس rate پر vote counting ہو رہی ہے سبح سے لے اور پہلے ہی election commission اس کو clear کر چکا تھا کہ دیر رات ایک دو تین بھی بس سکتا ہے ریزلٹ آنے میں تو 21 seat ایسی ہیں جہاں پہ 1000 سے کم margin ہے کھیں کھیں پہ تو 140 200 vote کا انتر ہے جہاں پہ lead کر رہے ہیں اور seat کو declare نہیں کیا گیا یہ 21 سکتا وہ ڈی 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 انکمبنسی تھی صرف نتیش کمار اس سی ایس ایس سی نتیش کمار کو مکھے منتری کے طور پر جنتا نے نکار دیا اور اس میں جو تھوڑی بہت رہی کسر تھی بچی خوشی کسر تھی وہ ljp نے اپنے candidate ان کے اگنس اگر ایک سوال میرا بچی ابھی ہمیں بتا بھی رہے منیش کہ 21 سی جہاں پر 1000 سے کم ووٹ کا مارجن ہے تصویر تیزی سے بدلتی ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ چندر پرکاش جی پیشلی بار کم سی پر چناؤ لڑا کانگرس پارٹی کا سٹرائک ریٹ کہیں گنا بیتر تھا ابھی کی ترینڈ کی اگر بات کی جائے اور یہ ترینڈ اگر کھول کرتے پارٹی کے لئے اچھے خبر نہیں سب نہیں دیکھیں کہیں کہیں جو پارٹی چھناو میں پیچھڑتی ہوئی نظر آرہی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں انتیم پرنام کس طرح سے آتا ہے چونکہ کئی ابھی جو ریزلٹ ہیں کئی کنچونسی کے وہ ابھی نکلنا باقی ہے ہم لوگ آسانوی تھے کہ کانگریس کا جو ایک ٹارگیٹ تھا ہم لوگ کا پتا نہیں اتنا ایچیو نہیں کر پائے لیکن پھر بھی ہمارا جو مکھے ادیس ہے لگتا ہے سوشل انڈیا چیک کر نہیں آئے لوگ پتا کیا کہہ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں سماج بادی کا بندہ دار کر دیا اکھلیش دیکھئے کہیں کہ نہیں رہے اس کے بعد سماج پیروں کھڑے ہوا کھڑے کی بات کر good that you are talking about strike rate اب ایک trends کے لیحاظ سے بات کر تو سر آپ کا strike rate پہلے سے گیرا ہے اور یہ چنتہ بڑھانے والا ہونا چاہیے اگر کانگریس پارٹی اپنی کھوئی ہوئی زمین کو واپس پانا چاہتی ہے ایک یہاں پر بس تھوڑی ہی دیر وے ہم واپس لوٹ رہے لیکن یہ fight جو ہے اگر trends کے لیحاظ بات کر تو جو مہا ڈبندھن ہے وہ 110 پر جب NDA اپنی lead کو تیزی سے آگے لے جاتے ہوئے 126 پر lead کر رہا اور ساتھ یہ بڑی خبر بھی آرہی ہے بیہار پارٹی کا نتیش کو مکھے منتری بنانے کا فیصلہ ہے اور اس سے پہلے بی جی پی کی طرف سے جو سیٹس اس کی جو ٹرنڈ رجان ہے اس میں اس کا آکڑا open نیچی ہو رہا ہے اگر موجود اسطح کی بات کرے تو 126 سیٹوں پر lead دکھائی دے رہا ہے NDA اور وہ RJD کی بات کی جائے تو 110 سیٹوں پر lead مہا گھر بندھن ہے آپ سٹرائک ریٹ ہم دکھا رہے ہیں سیٹالیس پرتیشت ہے NDA کا سٹرائک ریٹ پچاس پرتیشت وہ RJD alliance یعنی مہا گھر بندھن کا سٹرائک ریٹ 47% اور یہ 8 بجے تک جو 8 پیم تک رو ملے اس کے مطابق ہم آپ کو سٹرائک ریٹ دکھا رہے ہیں لیکن یہ کاٹے کی ٹکر اس وقت ہوتے سٹرائک ریٹ کی بات کی جائے تو 3% NDA 50% کا سٹرائک ریٹ مہا گھر بندھن 47% کا سٹرائک ریٹ اور پھر ان کا سٹرائک ریٹ 3% کاٹے کی ٹکر اس وقت دیکھنے کو مل رہی آپ سب سے پہلے اپڈیٹ آپ کو دے دیتے 68 سیٹوں کے نتیجوں کا اعلان ہو چکا ہے اس وقت کی بڑی خبر ہے لگا تھا 68 سیٹوں کے نتیجوں کا اعلان ہوا ہے BJP نے 19 سیرے جیتی ہیں RJ ڈیو کے گیارہ اور وہی وی آئی پی کے دو امیدواروں کی جیت ہوئی ہے کانگریس کے سات امیدواروں کو جیت ملی ہے وہ ہم ہندوستان عوامی مورچا کے ادھی جیت رام ماجی گیا کی امام گنج سیٹ سے جیت گئے تو یہ ابھی تک جو پرینام گھوشت کیے گئے ہیں یہ ان کا بریک سلسلے بار طریقے سے کس کے خاتے میں کتنی سیٹ یں گئی ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا بیجے پی ہیڈ کوارٹر سے لگاتار تصویریں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں دیکھیں ابھی تو تھوڑی دیر پہلے آٹ جیڈی کے ہیڈ کوارٹر سے تصویریں پہنچا رہے تھے آٹ جیڈی کی کارے کارٹے کی ٹکر اس وقت دیکھنے کو مل رہی حالان کہ ڈی اپنی جو لیڈ ہے اسے کنسولی کرتے ہوئے بھی آپ کو اپنے سکرین پر دکھائی دے رہا 126 پر اپنی لیڈ کو اس وقت قائم کی ہوئے مجوریٹی مارک تو اگر یہ ٹرین بھول کرتے ہیں اور کہنا ہے کہ جنت ووٹ بار بار جس نیرےٹیو کو سیٹ کیا ڈی اے وہ رہا جنگل راج کی واپسی ہو جائے گی اگر مہا گڑ بندھن ستہ میں آتا ہے اور ووٹ اس جنگل راج میں نہیں لٹنا چاہتا جس کے پوسٹر بوئی ایک زمانے میں شہابودین بنتے دکھائی دیئے تھے اور اسے تمام ایکسپرٹس جنگل راج کے ریجیکشن کے طور پر دیکھ رہے ہیں اگر موجودہ ٹوئنس کی بات کی بیہار میں نہیں لٹے گا جنگل راج بیہار کو نہیں چاہیے جنگل راج کا یو راج اپہرن فیراؤتی اور اپراد آج بھی جنگل راج شب کسی نیتا کے زبان سے نکلتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں پندرہ سال پرانے بیہار کی داغ دار تصویر بھڑتی بھڑتی جس راج میں بچوں کا بھی گر سے نکل نا مشکل ہو بیٹے بیٹیوں کا نکل نا مشکل ہو جنگل راج کی آروپوں پر مہر لگا رہا تھا لالو کے سالے سادھو یادو کا نام بھی اس وقت سرخیوں میں رہا پورے بیہار میں سادھو یادو اور سبحاش یادو کے نام سے کورپوریٹ کمپنیاں اور ادیوگ تک ڈر جاتے تھے دوہزار پانچ سے پہلے کے ستی ایسی ہو گئی تھی کہ بیہار میں اپراد کی نئی ڈکشنری تیار ہو گئی تھی جس میں کھا سے کرائیم، کھا سے خطرہ، گھا سے گولی اور کھا سے گھوٹالا پڑھا جانے لگا جنگل راج کے پوسٹر بوئی مانے جاتے تھے سیوان کے پورو سانسد شہاب الدین شہاب الدین کی پہچان باہوگلی اور مافیا کے طور پر ہوتی سیوان میں شہاب الدین کا اپنا قانون چلتا تھا اسی کی عدالت اور اسی کا فیصلہ ہوتا تھا شہاب الدین پر حقیہ، اپہرن اور فیروتی جیسے سنگین آروپ تھے لیکن لالو شاسن میں اس پر کارروائی تو دور الٹا طاقت بڑھتی چلی گا ہم کس کے ساتھ ہیں کس کے ساتھ رہیں گے اور کس کے ساتھ رہے ہیں اس میں تو کوئی کنٹروورسی ہے ہی نہیں نتیش اور بیجے پی کی سرکار میں شہاب الدین کی جگہ جیل میں تھی 2015 میں نتیش کمار اور لالوی آدم نے مل کر سرکار بنائی اور سرکار بننے کے دس مہینے کے اندر ہی شہاب الدین جیل سے چھوٹ گیا ستمبر 2016 میں جیل سے چھوٹنے کے بعد شہاب الدین نے مکھی منتری رہے نتیش کمار کو اپنی طاقت کا احساس کر آیا سال 2017 میں جب نتیش نے لالو کا ساتھ چھوڑ کر بیجے پی کے ساتھ سرکار بنائی تو ایک بار پھر شہاب الدین کے لیے جیل جانے کا کاؤنڈاؤن شروع ہو گئے فروری 2017 میں ہی شہاب الدین کو بیہار کی بجائے ڈلی کے تیہاڑ جیل میں بھیج دیا گئے تدھان منتری نریندر موڈی اور بیہار کے مکھی منتری موڈی نتیش کمار نے چناؤں میں پندرہ سال کے سوشاسن بنام پندرہ سال کے جنگل راج کا مددہ اٹھائے آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ آخر جنگل راج کا خوف کتنا تھا کہ بیہار کے جنتہ نے اس کو دوبارہ بیہار میں لوٹنے سے روکنے کے لیے ایک بار پھر سے موڈی اور نتیش کے سوشاسن والی جوڑی پر مہر لگائے بیورو ریپورٹ زی میڈی اپنے آپ میں نیک چو نیک فائٹ حالہ کی ایک بار پھر سے آپ کو بتا دیں اپنی سٹرین پر جو آپ آکڑا دیکھ رہے ہیں وہ ٹرینڈز ہیں اس کو نتیجوں میں تبدیل ہونے میں ہوتے ہوئے دیکھنے کے لیے یا اس میں بدلاب دیکھنے کے لیے فائنل نتیجے کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار ابھی کرنا پڑے گا کہ ایک خاص میمان لگاتار ہم آئے ساتھ بنے ہوئے ہیں اور سنجیف صاحب جی تھوڑی دیر پہلے ہم بتا رہے تھے جنگل راج جس کے اردگرد ڈیا نے اپنے پورے نیرےٹیو کو سیٹ کیا جنگل راج کا داغ چھوڑا نہیں پائے اس سے بچ نہیں پائے تھے جس وی آدھ حالانکہ انہوں نے سٹرینڈی جو بنائے جو کیمپیننگ کی جس طرح سے لالو پساد یادھ اور رابڑی دیوی کے پوسٹرز کو اپنے پوسٹرز میں جگہ نہیں دی ان کا ذکر نہیں کیا لالو پساد یادھ کی گیر موجودگی میں پہلا الیکشن تھا لیکن پھر بھی وہ داگ چھوڑا نہیں سا جی میرا یہ ماننا ہے کہ جنگل راج کا بات یہاں پہ نہیں آتا ہے بلکہ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ اچھا پرفارمنس کیسے کر رہے تو میں اس کو ایسا کہوں گا کہ پیدان منتری جی نے کومینل کارڈ کھیلا جا کے نورس بیہار میں اور نیتیج جی نے ایموشنل کارڈ کھیلا شاید ہماری بھولی والی جنت ان کی باتوں میں شاید آگئی ان چیزوں کو بھی تو آپ نظر انداز نہیں کر سکتی ہے مصرفے سیمانچل میں کیا ہوا آپ کومینل کارڈ کی بات کر رہے ہیں سیمانچل میں کیا ہوا جا کے پیدان منتری جی نے جا کر کے وہاں ایسی باتی ہندوٹوں کی بات کر رہے ہیں پتائی بات کر رہے ہیں جی سری رام نہیں بول سکتے بھارت ماتا کی جی نہیں بول سکتے یہ سب تو کومینل فیلنگ پھیل آنے والی بات ہے اور جا کر کے نیتیج جی ہمارے بیہار کے تھکے ہارے ہوئے نیتا کے جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ میری آخری الیکشن ہے مجھے ووٹ دے دو سر مای سمی کرنوں کی بات کون سی پارٹی کرتی ہے مای سمی کرنوں کی بات کون سی پارٹی کرتی ہے مای سمی کرن کی بات نہیں نہیں پارٹی ہماری clear day one سے ہمارے یوہ نیتا نے شروع سے کہا کہ ہم جو ہے A to Z کو لے کے چل رہے ہیں جس طرح سے ٹکٹ باتا ہوں جس طرح سے لوگوں کو پڑھایا میں سمجھتا ہوں کہ سب جاتی اور دھرم کو لے کے ساتھ چلے ہیں اور ریزلٹ آنے کی بات ایک الگ بات ہے وہ ابھی ہم انجدار کر رہے ہیں دیکھیں گے ہم کہاں پہنچتے ہیں ہمیں پورا وشواہت ہے کہ ہم اس بار پھر سے جیت کر کے اور سرکار بنائیں گے ٹھیک بار ٹھیک بار ایک ہیس سیٹوں پر ایک ہزار سے ایک ہزار وروں سے کم کم آجن ہے ہم اسی لئے کہہ رہے ہیں کہ بہت کلوس فائٹ یہاں پر ہو رہی ہے آپ کو آئی پیل فائنل کا نتیجہ آئے اور تب ہی بی آر فائنل کا نتیجہ آئے ایسا ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پر اسے لے کر جوگ بھی ہو رہا ہے تو 21 سیٹوں پر بار بار ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہماری ساتھ منیش سٹوڈیو میں ہی موجود ہیں کہہ رہے ہیں کہ 21 سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر ایک ہزار سے کم کا ایک ہزار ووٹ سے کم کا مارجن ہے ایک ہزار سے کم کے ووٹ کا مارجن ہے اور وہ آلماسٹ کور ہو چکا ہے کاؤنٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے الیکشن کمیشن کچھ کچھ سیٹوں کو ابھی روک کے ڈیکلیئر کر رہا ہے تو تھوڑی دیر میں آپ کو 21 سیٹیں ایک دم سے اچانک سے آتے بھی دکھائی دیں گی جو ابھی تک ہمارے پاس 68 کا روجان ہے وہ 900 ہو جائے گا اور 100 آنے کے بعد میں تصویر بہت زیادہ کلیئر ہو جائے گی لیکن یہاں پر ایک پوائنٹ اور ایڈ کرنا چاہوں گا جیسے کی ابھی ابھی بتا رہے تھے میرے صحیح ہوگی پینلیسٹ آپ کو 30 سیکنڈز کے لیے روک رہی ہوں یہ بڑی خبر ہے کاؤنگریس پارٹی یہ کہہ رہی ہے پیل پونیاں کاؤنگریس کنیتا کہہ رہا ہے بیہار میں پوری طرح سے اسمنجس کی استطی ہے ماغڑ بندن پیچھے ہے لیکن کچھ بھی ممکن ہے یہ کاؤنگریس پارٹی کنیتا پیل پونیاں اس وقت کہہ رہے ہیں ماغڑ بندن کی بھی سرکار بن سکتی ہے ابھی بھی اپٹیمیسٹک آر جیڈی کاؤنگریس اور لیفٹ پارٹیاں کاؤنگریس چناؤ پرکریہ میں صدار کی سمرتک ہے دیکھیں جیتے تو ہم ورنہ ای وی ایم ای وی ایم کے بارے میں آپ نے سننا شروع کیا تھا تھوڑی دیر پہلے ادھی تراج بولنے لگے تھے اب چناؤ پرکریہ میں صدار کی سمرتک ہے تو کہیں نہ کہیں جیت کا کریڈٹ پارٹی خود لے لیتی ہے اور ورنہ چناؤ پرکریہ پر سوال اٹھاتی ہے ای وی ایم پر سوال اٹھاتی ہے یہ کاؤنگریس کی آدت سی بنتے جا رہا ہے مانیش آپ اپنا بات اپنی بات پوری کرنا ہاں وئی جو کاسٹک کوئیشن کی بات کرتے ہیں بیہار میں بنا کاسٹک کوئیشن کو سمجھے ہوئے کوئی بھی پارٹی چناؤ نہیں لڑ سکتی اور آر جڈی نے خاص طور سے اس ایم وائی فیکٹر کا بہت زیادہ دھیان رکھا اسی لئے جب وہ کمیونیلزم کی بات کرتے ہیں کمیونیلائز کرنے کی بات کرتے ہیں تو پھر سوال اٹھتے ہیں اور اسی بھی آتی ہے تب ہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو ان کو نقصان ہوا ہے وہ نقصان ہوا ہے جو ادرس پارٹی جو چھوٹی چھوٹی پپو یادب جی کی پارٹی جیپ اپیندر کسوہا جی اویسی جی اور بی ایس پی کے ساتھ مل کر چناؤ لڑے ہیں انہوں نے ان کے ہی ووٹ بینک میں سیند ماری ہے انیس پرسنٹ کا ووٹ شیئر ہے جو ادرس یہ سب ساری پارٹیوں نے ملا کے لیے ہے جی نپو شرما چیز کہنا چاہوں گے سب سے پہلی بات آج اگر کی وہ والی پارٹی جا ست تیشت جاتی پر ٹکٹ دیا جاتا ہے جن لوگوں نے علیگرد مسلم یونیورسٹی اٹھا دی بیہار کے اندر اور تیسرے چرن کے چناؤ کے ایک دن پہلے کہہ دیتے ہیں پردان منتری جی کے لیے دنگے والے چیف منسٹر تو اس سے زیادہ بھدی تشتی کرن کی راجیتی تو ہو نہیں سکتی وہ آلک بات ہے کہ وہ آرہ رجیڈی کے قدابان نیٹا ہار گئے آج لیکن میں کانگریس کی اوپر ایسے پی اے فائر کے نیتاؤں کی گجرات کے اندر وہاں کیا ہوا وائنا تک بھاگنا پڑ گیا آج انہوں نے لالٹین کی بطی بھجانے کا پورا کام کر دیا ہے لیکن ایک بات میں آر جیڈی کے لیے کہنا چاہوں گی سٹرائٹ کریٹ کی کیونکہ بات ہو رہی ہے آر جیڈی کے دوہزار پندرہ کے چناؤں میں کیونکہ نتیج جو چرا کے لے گئے تھے آپ کو دھیان ہوگا آدیتی جی لگ بک ساڑھے اٹھارہ پرسنٹ بوٹ شیئر کے بعد اسی سیٹے تھیں آج ان کا بوٹ شیئر زیادہ ہے یہ دیکھنا ضرور بنتا ہے کیسی جو میں کنورٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے کیونکہ آپ آپ یہ سمجھ جائیے جو خود نوی فیل ہے میں ابھی الیکشن کال نہیں کر رہی ہوں لیکن یہ اس لیے کہ ہمارا شفایہ بتایا جا رہا تھا جو خود نوی فیل ہے وہ دس لاکھ نوکریوں کی باتیں کر رہا تھا تو جنتہ بیہار کی فیور کوف نہیں آپ لوگ نوکریوں کی بات آپ کی پاڑی کی طرف سے بھی کی گئے اس کو تھوڑا بدل دیا گیا جوب کریشن میں تبدیل کر دیا گیا انیس لاکھ جوب کریشن کرے گیا ایک بار پھر سے وہ بڑی خبر لے آئے ابھی تک جو نتیجوں کا اعلان کیا گیا ہے آپ نے ترشکوں کو بتا دیتے ہیں کہ اب تک کتنی سیٹوں پر نتیجوں کا اعلان کر دیا گیا ہے کس کے خاتے میں کتنی سیٹیں ہیں تو دیکھیں ووٹ پرسنٹیج کی بات کریں تو سیتیس پرتیشت ووٹ پرسنٹیج جو ہے وہ NDA کے خاتے میں جاتا دکھائی دے رہا ہے آداز کے خاتے میں اس وقت چھبیس ہے اور ماں غڑبندن کے خاتے میں بھی سیتیس پرتیشت ووٹ جاتا دکھائی دے رہا ہے انٹرینڈز کے حساب سے بات کریں اٹھتر سیٹوں پر نتیجوں کا اعلان کیا جا چکا ہے BJP نے 23 اور RJD نے 21 سیٹوں پر جیت درج کی ہے اس کے علاوہ JDU کے چودھا اور VIP کے دو امیدواروں کی جیت ہوئی ہے کانگریس پارٹی کی بھی یہاں پر بات کی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ امیدواروں کی کانگریس پارٹی کے انہوں نے جیت درج کی ہے اور اداز کے خاتے میں AIMIM کے دو امیدوار جیتے ہیں ساتھ پرکاش جی ایک بات جو سامنے آ رہی ہے بیہار کی جنتہ کہہ رہی ہے نتیش ہٹاؤ BJP لاؤ کم سے کم یہ ٹرینڈز اگر hold کرتے ہیں سر دیکھئے آپ سمجھئے اس بات کو کہ 15 سال جس سوشاشن کو لے کر وہ بڑھتے رہے تو وہ پوری ٹیم جیتی ہے کبھی کوئی کم رن بنا لیتا لیکن کپتان کو اس بات کا کریڈیٹ ہمیسہ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے 15 سال سے اس ساسن کو 11 دسولب 33 سیسٹی کا وکاس در بیا اس ساسن اس تھاپت کیا ہم پتائی سدبھاو رکھا وکاس کے پریچائک بنے تو اس سے کپتان کو ضرور امید بندھی ہوگی اور کپتان کو جو لوگ سمرتھن دے رہے ہیں وہ بھی جان رہے ہیں کہ ان کا کپتان بہترین ہے اس لئے اس پر کوئی شک اور صوبہ نہ کیجئے کہ نتیش کمار کے خلاب کوئی بات ہے نتیش کمار سروما نے نیتا ہے بیہار کے اور ڈی سر ڈی انکمبنسی کی بات ہوگی تو جو سی ایم ہوگا اس کی بات ہوگی سر ہم تو ٹرینڈز کے آدھار پر بات کر رہے ہیں اور ٹرینڈز تو یہی اس وقت سجسٹ کر رہے ہیں کہ برینڈ موڈی نے بچایا ہے ڈی کو چندر پرکاش جی چندر پرکاش جی نوپو شرما نے بھی وہی بات کی تھوڑی دیر پہلے ہم اور آپ بھی یہی بات کر رہے تھے اتر پردیش میں اکھیلیش یادف کے پاس گئے تو انکا بنتا دھار کر دیا پہ جسوی یادف کے پاس گئے تو انکا بھی اس وقت اگر یہ جو ٹرینڈز ہیں یہ ہولڈ کرتے ہوں اور مجورٹی ڈی ابھی بنتا دھار تو یہ کرتے ہیں کھولے آم یہاں بیہار میں انہوں نے نیتیز کمار کا بنتا دھار کر دیا یہ تو آپ لوگ کہاں نہیں رہی ہیں نیتیز کمار کا آج جو بنتا دھار ہوا ہے یا نیتیز کمار کو جبھی نقصان ہوا ہے اس میں کیا بھارتی ہے جنتہ پاٹی کی ہاتھ نہیں ہے ہاتھ نہیں ہے کیا ان کا تو یہ تو آپ دیکھئے ان کے گھڑ بندن کے لوگ کون ان کے ساتھ رہتے ہیں آپ پنجاب کا لے لیجے مہاراست کا لے لیجے تو یہ الائز کو ختم کرنے کا ان کا سروسے پرورتی ہے کونگریس کا نہیں ہے کونگریس تو ہم لوگ تو مہاگڑ بندن کے نترتوں میں اب سوال ہے سیٹ آنا سیٹ نہیں آنا ایک الگ بات ہے وہ تو جب بات میں ہوگی اس کا سمیچھہ ہوگا لیکن بی جے پی کا یہ سیٹوں پر سیٹوں پر کرکے والا کی نہیں دیا اور اپنی سر آپ کے سٹرائک کی بات کریں گے کی نہیں کریں گے سر تھوڑی دیر پہلے آپ کرکٹ کی بات کر رہے تھے کس کا میڈل آرڈر آگے اگر پرفارم نہیں کرے گا تو اوپنر کیا کرے گا اور فنشر پر ایکسٹرا پریشر نہیں آئے گا کیا سر کرکٹ کی بہت کرتے ہیں میں کرکٹ کی بہت جواب دے رہی ہوں کرکٹ تب چناؤ جب ہوتا ہے چناؤ کہ میڈان میں جب پولٹیکل پارٹی جاتی ہے تو اس سمیہ تو جنتا کا ہی مت ہے جنتا جنتا کو کنونس نہیں کر پائے رہول گاندی وہاں پر گئے لیکن ان کا وہ امپیکٹ نہیں ہوا آپ اپنی ناکامی کے لیے آپ اپنی ناکامی کے لیے نڈی کو کو دوش نہیں دے سکتے نوپو شرما کچھ کہنا جاری تھی جلدی آپ کا point چھپائے ناکامی آپ بتائیے ناکامی جو ریجل تائے گا اس کو کچھ چھپا سکتا ہے چھیک سر let's wait for the result جی سر جانا آج میں شوق میں ہوں کہ بھارتے جنتا پارٹی اپنے گڑ بندن کے پارٹنر کو ہرائے گی آرے بھائی ساپ اگر ہر جائے گی ساتھ میں کس طریقے کا logic اور reverse logic کیا لگا رہے لیکن حالی میں میرے پاس ویڈیو آئے ابھی اپی منو جھائی جی آج جی کے کہ رہے کیونکہ ساتھ میں ہماری نئی آر نئی ڈو بی گی کیا طریقے بڑی خبر ہے ایک ہزار متو کے انتر والی سیٹوں پر چودہ سیٹیں ہیں وہاں پر ہر ڈی ٹی اس فائنل راؤنڈ سے جڑا ہوا آپ تک پہنچائے گا اور آپ کو اپ ڈیٹ کے لیے فیکٹ کے لیے اور بیہار میں جو فائنل ہے اس سے جڑے پل پل کے اپ ڈیٹ کے لیے آپ کو زی نیوز کے ساتھ رہنا ہے